اسرائیلی رکنے پارلیمنٹ نے حملے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا ہماس نے دنیا کی نظریں فلسطینیوں کی جانب مور دی صورتحال بھڑک اٹھی تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں اسرائیلی رکنے پارلیمنٹ آفر کیسف نے حماس کے حملے سے پہلے ہی آگا کر دیا تھا ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خبردار کیا تھا اگر اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ اپنا برطاو تبدیل نہیں کیا تو صورتحال بھڑک اٹھے گی رکنے پارلیمنٹ کا رب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کی جماعت نے ہفتے کے روز اسرائیل پر حماس کے حملے جیسے واقعات کے بارے میں خبردار کیا تھا اگر ملکی حکومت نے فلسطینی زمینوں پر اپنا ناجائز قبضہ جاری رکھا دوسری جانب اسرائیل کے خلاف اچانک حملے سے حماس نے دنیا کی نظریں فلسطینیوں کی جانب مور دی ہیں اور اسرائیل اور سعودی عرب کی درمیان امریکی سالسی میں ہونے والی تاریخی مہائدے کے زامن ہونے کی رفتار کو شدید دھچکہ پہنچا ہے یہودیوں کے مقدس دن یومے کے پور پر اسرائیل پر عرب ریاستوں کے حملے کے پچاس سال بعد حماس کی جانب سے ہفتے کو ہزاروں راکٹ فائر کیے گئے اور مجاہدین مقبوضہ فلسطین میں داخل ہو گئے وزیر آزم بینجمن نیتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل حالت جنگ میں ہے چند ہفتے قبل انہوں نے اقوام متحدہ میں تقریر کے دوران مسئلہ فلسطین کو ایک جانب رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ نام نہاد ابراہیم مہائدے میں دو ہزار بیس میں تین دیگر عرب ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے سے امن کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا نیتنیاہو نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل ایک بڑے انام کے قریب ہے یعنی اسلام کے دو مقدس ترین مقامات کے محافظ سعودی عرب کی جانب سے تسلیم کیے جانے والا ہے صدر جو بائیڈن نے مہائدے پر زور دیا ہے اور آنے والے ہفتوں میں مزید باتچیت متوقع ہے واشنگٹن میں میڈلیسٹ انسٹیٹیوٹ میں پالیسی کے نائب صدر برائن کٹولس کا کہنا ہے کہ یہ تشدد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازوات پر روشنی ڈالتا ہے اور ان پیچیدہ مسائل کو چھپانا مشکل بنا دیتا ہے جس طرح دو ہزار بیس میں ابراہیم مہائدے نے کیا تھا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ بیشرفت پر بات کی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ فلسطینی کاؤس پر تحریک چلانے پر بھی زور دیا جس عمر رسیدہ شاہ سلمان کی ترجیح کے طور پر دیکھا جاتا ہے سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ مملکت فلسطینی عوام کے جائز حقوق سے محرومی اور مسلسل قبضے کے نتیجے میں دھماکہ خیص صورتحال سے خبردار کرتی رہی ہے سعودی اسرائیل تعلقات کے سعودی ماہر عزیز غاشیان نے کہا کہ بیان کا مقصد کسی بھی ایسے خیال کو دور کرنا ہے کہ مملکت فلسطینیوں کی حمایت کو نظر انداز کر کے تعلقات معمول پر لانے کو ترجیح دے گی انہوں نے کہا کہ اس قسم کی صورتحال نے سعودی عرب کو اپنے روایتی کردار پر واپس جانے پر مجبور کر دیا ہے غاشیان نے کہا کہ نیتن یاہو نے معمول کی بات چیت میں ایک اور رکاوٹ ڈال دی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اب یہ جنگ ہے مجھے نہیں لگتا کہ جنگ کے پس منظر میں تعلقات معمول پر آئیں گے ایک امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ تعلقات معمول پر آنے کے حوالے سے تشدد کے اثرات پر بات کرنا قبل اس وقت ہے جیسے کہ وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرہان سے ٹیلی فون پر تنازے پر تبادلہ خیال کیا ہے شہزادہ فیصل نے زور دیا کہ کسی بھی طرح سے شہریوں کو نشانہ بنانے کو مملکت مسترد کرتی ہے اور تمام فرقین کو بین الاقوام انسانی حقوق کا احترام کرنے کی ضرورت ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چانل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں